میں مختصر ہوں کیونکہ میں سٹیٹ فورڈ لیے آپ کو بتا دوں کہ میری اس پر کوئی تیاری نہیں ہے مرچند ایسے الفاظ ہیں یا جو کمٹ سمیں دینا چاہتا ہوں ریکو دیکھ ایک ایسا پروجیکٹ تھا اگر اس کو سیریسلی لیا جاتا اپنے مفادات کو چھوڑ کر پلستان کے مفادات کو بڑا تصور کرتے ہوئے چند ڈکوں کی خاطر اپنا ضمیر اپنی دھرتی کے مفادات اپنے لوگوں کے مفادات کی قربانی نہ دی جاتی تو آج پلستان کا یہ حالت ہے کہ ہمیں بجٹ بنانے کے لیے ایک ایک ٹکے کے لیے مرکز کی طرف دیکھنا پڑتا ہے جب تک مرکز ہمارے اوپر مہربانی نہیں کرتا اس وقت تک ہم اپنا صوبے کا بجٹ تقریب بنا سکتے ہیں کاش کہ اس پروجیکٹ کے اندر ہم اپنے اس دھرتی کے مفادات یہاں کے عوام کے مفادات کو مدے نظر رکھتے تو شاید آج یہ صورتحال پلستان کی نہ ہوتی ہے مجھے میں فیڈل منسٹر تھا ایک امریکن چیمبر آف کامرس کا وفد آیا تھا تو اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں اس وقت چیمبر آف کامرس اسلامباد کے بھی صدر تشریف فرما تھے جس ٹیبل پہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا کچھ امریکنز بھی بیٹھے تھے کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ ابھی یہ ہمارے پاس تشریف لائے تھے اور ہم نے ان کو ان سے میٹنگ کیے پھر یہ پرائم نسٹر ہاؤس تشریف لائے تو انہوں نے کہا میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ سر اگر سکھوڑا تھا مجھے ٹائم دے دیں پلیز معافی چاہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ ہم نے امریکن اس ڈیلیگیشن سے پوچھا کہ آپ پلیز ہمیں بتائیں کہ آپ پاکستان کے کراچی چیمبر آف کامرس میں بھی گئے لاہور میں بھی گئے یہاں بھی تشریف لائے کیا فرق محسوس کیا انڈیا میں اور ہم میں انہوں نے کہا بات ہم اگر آپ کو سیدھا بتائیں حقیقت یہ کہ آپ میں اور انڈینز میں ہم نے کوئی فرق محسوس نہیں کیا تھوڑا سا ہم نے ایک فرق محسوس کیا کہ انڈینز جب ہم ہمارے پاس نیگوشیشن کرنے آتے ہیں کوئی چیز خریجنے آتے ہیں تو وہ اگر ایک ہزار روپے کی ہوتی ہے تو وہ تین سو روپے سے شروع کرتے ہیں کرتے 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 وہ پانسو چھ سو روپے میں ہمیں وہ چیز اس پہ اگری کرتے ہیں اور جب تیہ ہو جاتے ہیں کوئی ڈیل ہماری انڈینز کے ساتھ تو وہ آخر میں کہتے ہیں ہمارا بھی کوئی حصہ دے دو ہمیں بھی تھوڑا سا دے دو اس نے کہا پاکستان اس نے کہا پاکستانیوں کی ایک بہت اچھی خوبی ہے وہ کسی مقصد کے لیے آتے ہیں ہم سے جب ڈیل کرتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہمارا کمیشن بتاؤ پھر ہم آپ سے اگریمنٹ کریں گے وہ نیگوشیشن کے بعد مانگتے ہیں ہمیں ہزار سے پانسو پہ لے آتے ہیں آپ کے لوگ اتنے اچھے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہمارا کمیشن تہے کرو پھر ہم سے آگے بات کرو تو ریکو دیکھ ایسا ایک پروجیکٹ تھا کہ اس دھرتی کے اوپر اللہ کی ایک پلیسنگ تھی ایک مہربانی تھی جس کو ہم نے ضائع کر دیا زمروک صاحب بھی نہیں ہے ہمارے جن دوستوں نے یہ تحریک التوا پیش کی ہے وہ بھی آنے ہیں جب ان کی بات ہم نے سنی تو وہ ہماری بات بھی سنتے ہیں میں کسی حد تک ان سے اگری کرتا ہوں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے یہ ایک ہلوائی کی دکان بھی نہیں ہے کہ آپ گئے ہلوائی لیگ کائک بھی جا کے گھر بیٹھ گئے ایک دن جو بھی یہاں منتخب ہو کے آئے ہیں جو بھی اقتدار میں رہے ہیں اپوزشن میں رہے ہیں ایک دن وقت ضرور آئے گا کہ لوگ کھڑے ہو کے ان سے اپنا حساب مانگیں گے وہ پھر انقلاب فرانس کی طرح ہو یا آغانستان کا انقلاب ہو یہ مجھے پتہ نہیں ہے مگر آئے گا ضرور کیونکہ ہم غریب کے موں سے اس کا نوالہ چھین رہے ہیں ہم میں اپنی بات کرتا ہوں میرا بھی ایک ایک ایکسپیرنس ہے نو دفع اسیمبلیوں میں میں رہا ہوں جو بھی ایک دفعہ ممبر ہو جاتا ہے وہ خوشحال ہوتا جاتا ہے خواہو اپوزشن میں ہو یا حکومت میں ہو ملوستان کا غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے کیا وجہ ہے اس کی کیونکہ یہ اسمبلی جو ہے یہ اس قوموں کی یہاں جس صوبے کی ہوتی ہے اس کا فیش ہوتا ہے لوگ آتے ہیں سنتے ہیں اور ایک امپریشن لے کے جاتے ہیں میں دونوں دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ڈیڈر آف دی آہ ساری ہمارے چیف نیسٹر صاحب یہاں بیٹھیں لیڈر آف ہاؤس بھی ہے کسٹوڈین آف ہاؤس بھی ہے اس ہاؤس کے لیڈر بھی ہیں اور ملوستان کے ایک کرون بیس لاکھ لوگوں کے کسٹوڈین بھی ہیں میں ان سے بھائی کی ایسے سے مجھے وہ بہت چھوٹے ہیں مر میں ریکویسٹ کروں گا جام صاحب آپ کو اللہ نے اتنی بڑی عزت دی ہے اتنا موقع دیا ہے تاریخ آپ کو یاد رکھے گی اچھے لفظوں میں آپ کو یاد رکھے گی آپ کو برے لفظوں میں رکھے گی تاریخ میں آپ کا نام ملوستان کی جب بھی تاریخ دورائی جائے گی آپ کا افسر ذکر آئے گا مگر میری خواہش ہے کہ اللہ نے جو آپ کو موقع دیا ہے آپ اپنی تاریخ اپنا وقت سنہرے لفظوں میں لکھے جائیں مجھے پتہ ہے کہ کن کمزور دیوالوں کے اوپر جام صاحب کی حکومت بنی ہوئی ہے موسار اس طلافات ہمارے بھی جام صاحب کے ساتھ ہیں مگر اس ویکنسس کے باوجود بھی ایک کریڈٹ میں جام صاحب کو دوں گا آج میں اس کے ساتھ ہوں یا کل میں مخالف ہوں کہ ابھی تک اور آج تک حلوستان کی نمائن کی انہوں نے اسلام آدم میں بہت بہتر طور پر کی اور مجھے امید ہے کہ جام صاحب موضرت کے ساتھ اللہ صرف اس میں آپ کو نہیں مخش دے گا کہ ابھی آپ نماز پانچ پڑھ گیا گئے اور آپ قرآن شریف صبح اور کے تلاوت کر دیں اللہ نے جو آپ کو ذمہ داری دیئے قیامت کے دن سب سے پہلے وہ پوچھی جائے گی اللہ کہتا ہے کہ تمہارے ذاتی اعمال تمہارے ہیں مگر خلق خدا اللہ کی مخلوق اس کا سب سے پہلے آپ سے پوچھا جائے گا اور ریکھو دیکھ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ بلوستان کے لوگوں کے ساتھ اس دھرتی کے ساتھ بہت زیادہ دی ہوئی ہے جنہوں نے اس کا ایگریمنٹ کیا ہے ان کا بھی اتصاب ہونا چاہیے جنہوں نے اس پروجیکٹ کو توڑا ہے ان کا بھی اتصاب ہونا چاہیے صرف یہ نہ ہو کہ یہ جی گزشتہ تھا اس کو چھوڑ دو یہ آپ کا ماضی آپ کو نہیں چھوڑے گا ہاں مستقبل کے لیے آپ اپنے بہتر فیصلے کر سکتے ہیں جو فیصلے آپ کر کے ہیں ان کا آپ کو احساب دینا پڑے گا اور ہم کسی ایسے فیصلے میں شامل نہیں ہوں گے کہ بیٹھ کے فک مکا کر دیا جائے اور وہ چلے جائے میری ریکویسٹر اس ہاؤس سے اور کسٹوڈین آف ہاؤس سے ہمارے چیپ منسٹر ہیں ہمارے نمائندے ہیں جب آپ چیپ منسٹر بنتے ہیں ہنڈیٹ پرسن میجارٹی سے نہیں بنتے ہیں آپ میجارٹی سے بنتے ہیں مگر آپ کے پھر رسپونسیبلٹیز بنتی ہیں مجھے یقین ہے کہ اس مسئلے میں جام صاحب ایک مصبت کردار ادا کریں گے ابھی اگر بیٹھے ہوتے ہیں زمروک صاحب زمروک صاحب یار پانچ سو پانچ ملین ستانوے نو سو ستر ملین مطلب یہ تقریباً کوئی پانچ ہزار نو سو ستر ملین ڈالرز وہ کہتے ہیں کچھ نہیں حد ہو گئی بھائی اس بلوستان کو اس کے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ جتنی ضرورت ہے اور جن حالات سے بلوستان گزر رہا ہے یہ کسی کی ملکیتیں اور جادہ دیں تو نہیں ہیں ہمیں عوام اس لئے تو منتخب کر کے نہیں بہتے ہیں کہ ہم ان کے مقدروں کے فیصلے کریں اور ان کو بیجیں ان کے اولادوں کو نہ ایجوکیشن ہم دے سکیں نہ ان کو ہیلپ دے سکیں نہ ان کو بہتر زندگی دے سکیں نہ ان کو کیمنکیشن دے سکیں نہ ان کو ایجوکیشن دے سکیں اور ہمارے حکمران یہ اتنے زیادہ پیسے ہیں اگر یہ آپ نے دینے ہیں آپ کے آنے والے پچاس سال میں بھی یہ بلوستان مقروض رہے گا اور آپ کہتے ہیں کہ بس بہت اچھا ہو گیا ہم نے مستقبل بچا دیا ماضی کم بھول جائیں بھائی جنہوں نے یہ فیصلے کیے ان قوموں نے سو سو سال بعد بھی مرے ہوئے لوگوں کو عدالتیں لگا کے ان کا احساب کیا ہے اور ان کی ہڑیوں کو فاسی پہ چڑھایا ہے ہمارے پاس تو وہ سارے لوگ موجود ہیں چڑھائیں ان کو فاسیوں پہ دے ان کو سزائیں وہاں میں ہوں یا کوئی اور ہوں میری آپ سے یہ گزارش ہے پورے ہاؤس سے گزارش ہے اور میں سمجھتا ہوں میرے خوش نصیبی کہ اجام صاحب خود بیٹھے اور سن رہے ہیں میں کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے میرے پاس میرا نہ اتنا مطالعہ ہے مگر میں حیثیت ایک بلوچ اس دھرتی کے رہنے والے کی حیثیت سے میرے کچھ جذبات ہیں میں اس حوالے سے پورے ہاؤس سے میں ریکسٹ کروں گا کہ سارا ہاؤس بیٹھیں اور ہمارے چیم جسٹر صاحب بیٹھیں ایک کمیٹی بنائیں اس کی انکوائری کریں شکر الحمدللہ میں نے ابھی بھی جام صاحب کو کہا وہ بہت اچھا موقع ہے نہ وہ معایدہ کرنے والوں میں شامل ہیں نہ توڑنے والوں میں شامل ہیں اور یہ بلوستان کے اوپر احسان کر کے جائیں تاکہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے آگے ہمارے ساتھ نہ ہو تو میں پورے ہاؤس سے یہ ریکسٹ کروں گا وہ اپوزشن میں بیٹھیں یا حکومت میں بیٹھیں اس پہ ایک کمیٹی بنائی جائے اور ہر پارٹی کو اس کی نمائنگی دی جائے اور پھر وہ جو کمیٹی فیصلہ کرے اس پہ عمل درامہ دونا چاہئے میں جنابی چیئر پرسن صاحب آپ کا اس ایوان کا بہت شکر گزاروں کے انہوں نے میری بات سنی اور مجھے موقع دیا بہت بہت شکریہ شکریہ صدر صاحب زورب لیجی صاحب کے آسنا بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی